لیکن وہ تصویر جو فرشتوں کی گھر میں آمد کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اس سے مراد وہ تصویر ہے کہ جس کو تعظیمن لگایا گیا ہو تعظیمن کا مطلب جیسے باقاعدہ فریم کر کے ہم لٹکا دیتے ہیں یا شکیس وغیرہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اسی طرح اس تصویر میں وہ بھی آئیں گے جو مجسمیں ہیں جیسے مطلب سوچوس وغیرہ ہوتے ہیں کوئی انسان کا ہے بلیاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں کتے ہیں گھوڑے وغیرہ بنے ہوں جبکہ ان کا چہرہ بلکل واضح ہو یعنی آنکھیں بنی ہوں ناکھ ہوں بلکل ہونٹ وغیرہ بلکل واضح طور پر بنے ہوں اس قسم کے مجسمیں جو گھر میں رکھے ہوتے ہیں یہ بھی تصویر کے ہی اسی حکم میں ہیں اور اصل تو یہی ہیں یہ ان کی وجہ سے منع ہے اور پھر وہ پکچر جو اکسی تصویر ہے وہ بھی اسی کے حکم میں آگئی تو لہٰذا یہ تمام چیزیں تعظیمن نہ ہوں ہاں اگر علماری میں بند ہیں البم میں رکھی ہیں تو پھر یہ خرشتوں کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہیں اور ان کے سامنے نماز بھی نہیں پڑھنے چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو نام